صوبائی دار الحکومت لاہور کی آبادی ایک کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے جس میں صفائی کے لیے صرف چند ہزار افراد بطور سینیٹری ورکر کام کر رہے ہیں ان ورکرز کی نیندیں اس وقت حرام ہو گئیں جب انہیں معلوم ہوا کہ کسی قانون سازی کے بغیر انہیں سرکاری محکمے سے کمپنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پرائیویٹ کاردیاں میں تنہاں بھی نہیں پڑھائی اور سارا سارا دن کام بھی کرتے ہیں اور ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے آخری بھرتیاں انیس سو پچاسی میں ہوئی تھی جبکہ سپریم کورٹ نے سختی سے آرڈرز کر رکھے ہیں کہ آسامیوں کی بقاعدہ تشہیر کے بغیر ایک چپراسی تک بھرتی نہ کیا جائے دوسری جانب اتنے بڑے محکمے کو بغیر کسی اشتہار اور ٹینڈر کے ایک کمپنی بنا دیا گیا سیکشن ففٹی فور جو ہے لوکل گورمنٹ آرڈیننس کا انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے رادہ میس یوز کرتے ہوئے ایک اگریمنٹ کیا ہے وہ سپیسیفکلی پروائیڈ کرتا ہے کہ گورمنٹ ٹھیک ہے اس کی پاورز ہیں کہ وہ کچھ مائدے ایسے کر سکتی ہے لیکن ناٹ نیسیسری کہ پورا کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہی جو ہے کسی کمپنی کے انڈر کر دینا ایسی کسی بھی لاؤ میں کہیں بھی پروائیڈ نہیں کیا گیا سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ اچانک لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں تبدیل ہو گیا اس حوالے سے جب مینجنگ ڈائریکٹر الو ایم سی سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا ایکشن ففٹی فور پی تھری صرف لوکل گورمنٹ آرڈیننس میں ٹاؤن میوسپل ایڈمیسٹریشن کے فنکشنز کو بیان کرتا ہے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں ٹاؤنز کا جو کام ہے وہ پہلے ہی سیٹی ڈسٹر گورمنٹ کر رہی تھی ٹاؤنز پہلے بھی نہیں کر رہے تھے انیس سو تیہتر کے آئین میں ان ورکرز کو سرکاری ملازمت کی تمام مرات حاصل تھی لیکن موجودہ کمپنی میں آنے کے بعد انہیں وہ مرات حاصل نہیں جبکہ نئے معاہدے میں انہیں ملازمت کا بھی کوئی تحفظ نہیں دیا گیا پارلیمنٹ سے بینا کسی بل کو پاس کروائے گورمنٹ کے ایک ادارے کا دوسرے ادارے میں زم ہو جانا پاکستانی عوام کے ذہنوں پر نہ جانے کتنے سوالات چھوڑ گیا کیمرامین شہباز بھٹی کے ساتھ نادیہ بخاری وقت نیوز لاہو